سب سے پہلے تو میں یملا گریس مہمن جی کو نمن کرتا ہوں کہ ان کے پنی اسپران پر ہمیں شد روپی ہماری بھاونہ کے ابھیوقتی کرنے کا اوثر سری اکلیر جی کے دوارہ ملا اور ساتھی ساتھ اس کارکم کے ذریعے آپ سب سے روبرو ہونے کا آپ سب کے درسن کرنے کا آپ سب سے ملنے کا کبیر کے مارفت جو اوثر ملا ہے یہ ہماری خوش کشمدی ہے سکشا کے جیون میں گرو کا استان کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کیونکہ آپ سب گرو ہیں گرو وہ روحان سکشت ہوتی ہے جو انسان کو ویسا ہی بنا دیتے ہیں اور اس سے بھی جیادہ بنا دیتی ہیں اس روشنی اس پرک اور پارک سے ابھیبوت کرنے کا ججبہ ماتر گرو میں ہوتا ہے ایسے گرو ماں کی سمرتی میں آج ہی جو آئی جن کیا یہ نشت روح سے سادھوات کے پاتر ہیں اور یہاں پر جو ابھی پرستو تی دیکھی نشت ہی یہ اس سنسان کا ایک گہرا جو انبھو اور گہرا ایک لگن اور پریشم کا پریچائک ہے جو یہاں کے گرو جنوں نے یہاں کے اسٹاب جنوں نے محنت کر کے سنجویا اور سمارا میں سمست اسٹاب جنوں کو بھی نمن کرتا ہوں کہ ان کی محنت نشت روپ سے سرانی ہے اور وہ بچوں کو ان اونچائی پر لے جائے گی وہ چاہے کشتر شکشہ کا ہو سانسکرتی کا ہو اور اور ادھیات میں اروحانیت کا ہو میں آپ سبھی مہنبھاؤں کو کبیر کے کچھ پد جو موکھی کروپ سے لوگوں کے بیچ میں جندہ ہیں وہ مجھے یاد ہیں رکھنے کا پریاز کروں گا اور میں اکھلیج جی کو ردہ سے اس لئے سعودباد گیاپت کرنا چاہوں کہ جس پری کلپنا ان کے انتر میں تھی اور انہوں نے اس آڈیٹوریم کا آج لوکارپن سورگی مہاتہ جی کی سمرتی میں ان کے اس مرانجلی کے روپ میں آجیا رکھا یہ ایک ابھوتبور کار ہے جو ہمیشہ کسی نہ کسی پرکار کی ہر انسان کو چیتنا دیتا رہے گا سبھی اپستیت مہانبھاؤں کو میرا پنن نمن اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ اور ہم سب ان انبھوتیوں سے جڑ جائیں جو ایسے پرنیتا اس انسار سے کر کے چلے گئے سریر سے چاہے چلے جائیں پرنطو وہ آتما سے ہمیشہ امر رہتے ہیں اور اسی بات کو کبیر کہتے ہیں کہ دے مرے جیو امر ہے اور پار بھرم ہے سوئے اور اجیانی بھٹکت پھرے نلکھے سوگیانی ہوئے ویملہ جی سریر کے روپ میں نہیں ہے پرنطو آتما روپ سے آپ اور ہم سب کے بیچ میں ہیں اور ان کی پریڑنا بچوں کو اپنا آسیس نیرنطر ہمیشہ دیتی رہے گی ان کی پریڑنا آپ اور ہم سب کو ملتی رہے گی اور یہ سب کرپا ہوتی ہے گرو کی کیوں کیوں کی گروہ بھی نگان نہیں اوپ جائے گروہ بھی نگان نہیں اوپ جائے گروہ بھی نمی لے نہ موکش گروہ بھی نلکھے کوئی ستھی کو تو گروہ بھی نمی ٹے نہ دو اس لیے اسے گروہ کا اس تھان تو سروپری ہے ہی اے جی سات دیپ نو کھند میں نے گروہ سے بڑا نہیں کو پر کب ہوگا جب ان کی اٹھ پٹی بات کو جھٹ پٹ لکھ لے پرکھ لے تب اس لیے کہا ہے کہ گروہ کی بانی اٹھ پٹی گروہ کی بانی اٹھ پٹی جھٹ پٹ لکھ لکھ لے جو جن جھٹ پٹ لکھ لے وہاں کی کھٹ پٹ ہی مٹ جا سب کی کھٹ پٹ کو مٹانے کے لیے ہی اس پرکار کے آئے جن کیے جاتے ہیں اور اس لیے ہم یہی آسا اور اپکشا کرتے ہیں کہ گروہ کا سندیز جو ہر انسان کے انتر میں بھی ہے پر اسے بھیدیا اور اسے مرمی سے جڑ کر کے ہم اپنے آپ کو اس سے جوڑ لیں کہ گروہ وہ ہے جو گن کے ساغر ہیں گروہ وہ ہے جو گم یا بودھ کے ساغر ہیں اور گروہ وہ ہے جو سب کے جیون کو سجانے اور سمارنے والے ہیں کسی ایک شیمی دائرے کو نہیں اور اس لیے آج کے کارکم کی شروعات بھی اس گروہ وندنا سے موسیقی 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 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ جان پدی پت گردی جلائی ہو تھی جو گرو گر کا ساگر تم نے لانک لانک ونگر آنک ہو چو راشن جیبڑو پٹی تینے آئیو پان لکھو ہو چو راشن جیبڑو پٹی تینے آئیو اے اپنی کی تو راشن جیبڑی ماری اب کی تو راشی گردی چھوڑائی ہو تھی جو گرو گر کا ساگر تم نے لانک لانک ونگر گرو گر کا ساگر تم نے لانک لانک ونگر اے لانک لانک ونگر تم نے کوٹی کوٹ ونگر گرو گر کا ساگر تم نے لانک لانک ونگر گرو گر کا ساگر تم نے لانک لانک ونگر گرو جو سب کے جیون کو سمارتے ہیں اور اجیان تک سے جیان کی اور لاتے ہیں آدھارے سے پرکاش کی اور لاتے ہیں اسی لکھا ہے ہاں ڈوبت ڈوبت ہو گردی آپ نے بچایا ہاں ڈوبت ڈوبت ہو گردی آپ نے بچایا اے اپن کو دیوان ہو گردی مارو اپن کو دیوان ہو گردی سماری ہو تریجو گرو گوڑ کا ساگر تم نے لات لات ونگر گرو گم گا ساگر تم نے لانک لانک ونگر گرو گردی ارد ساگر مارو اپن کو مارو اپن کو گرو گوڑ کا ساگر تم نے لات لات ونگر گروہ گم کا ساغر تم نے لاکھ لاکھ ونڈا اے لاکھ لاکھ ونڈاں تم نے کٹی کٹ ونڈاں گروہ گم کا ساغر تم نے لاکھ لاکھ ونڈاں گروہ گم کا ساغر تم نے لاکھ لاکھ ونڈاں گروہ گم کا ساغر تم نے لاکھ لاکھ ونڈاں اس طرح سے آپ اور ہم سب کی اور سے اس گروہ کو یہ وندن یہ نمن اور یہی چاہتے ہیں کہ سب کا جیون سجے سمرے اور یہ تب ہوگا جب گروہ کی شرن میں ہم رہیں اور گروہ کی شرن ہے اپنی اور مڑنا کبیر یہ کہتے ہیں جب تک اس رنگ مہل میں نہیں آئے تب تک گروہ کی شرن سمبھو نہیں ہے ایسا وہ کہتے ہیں اس لئے پہلے گروہ کی شرن میں رہے اور گروہ کی شرن کے لئے وہ کہتے ہیں کہ اس چھٹے تتوکو جو سب کے اندر موجود ہے اس سے کیسے ملے اور اس سے بود اور بھید کروانے والے سچے سدگرو جو سب کے اندر موجود ہے وہ تب سمبھو ہوگا کسی بھیدیے سے ہم اپنی اور مڑ جائیں اس لئے کہا ہے ساتھ گروہ ہمارے ایک ہے اور تم لگ میری دور اس لئے گروہ کی شرن میں رہیں اور اس گروہ کی شرن میں رہیں اس لئے کہا ہے ارے گروہ شرن میں رہیں اور اس لئے کہا ہے ارے گروہ شرن میں رہیں اور اس لئے کہا ہے ساتھ گروہ شرن میں رہیں اور اس لئے کہا ہے آرے اُتروں گا پار پورا گورو ملیا آرے پیڑ جگت دے دے نا رے مان تو گورو شرن میرے نا اور سچی گورو کی شرن کسی آرے پاستو تھی بڑن تھاری کھایا نہی نگے کر لے نا آرے پاستو تھی بڑن تھاری کھایا نہی نگے کر لے نا آرے پاستو تھی بڑن تھاری کھایا نگے کر لے نا رے مان تو گورو شرن میرے نا آرے اُتروں گا پار پورا گورو ملیا آرے پیڑ جگت دے دے نا رے مان تو گورو شرن میرے نا آرے پاستو تھی بڑن تھاری کھایا نگے کر لے نا رے مان تو گورو خارج موسیقی 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 کہاں پر تھیریں اس کے بارے میں کبیر کا کتنا بارک کتنا پینا انبھو اور انبھوتی ہے اور اسی لیے اس کا دیدار تب ہو جب اس شادر کو ہم جتن کے ساتھ رکھ کر کے ایک دم چکا چک اور جھکا جک رکھیں تب اور اسی بات کو کبیر صاحب کے ایک پل سے آپ واقع ہیں اور کئی بار سنا ہوگا جسے سازتری گائے کو نے خوب اچھا گایا پر لوگ پرمپرہ میں چادر کو کس طرح سے گاتے ہیں اور ہر انسان کی چادر پانت تطور تین گھن سے مل کر کے بنی سب کے اندر تانہ بانا ایک جیسا سب کے اندر پریم کا اور پکا رنگیں دی چھڑ جائے تو سمجھے گا کہ نرملتا کوملتا سرلتا یا سرہشتا ہر انسان کے جیوے میں سمجھے اور وہ چکا چک اور جھکا جھکا پریچائک ہے اور اسی لئے کبیر صاحب کی چادر کو اس طرح سے سہا ہے موسیقی 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 تب چکا چک اور چکا چک کا احساس کر پائیں گے اس لئے کہا ہے مرددار آمرت دینی تا دردینی ردینی ہو یا صدار آمرت دینی تا دردینی ردینی ہو جی موسیقی 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 اور یہ تب ہوگا جب اس کو مرم کے ساتھ میں ہم اپنے انتر میں اس کی پرتیکشن بھوتی کریں اس لئے آخری میں کہا ہے موسیقی 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 اس طرح سے اس چادر کو جتن کے ساتھ یکتی کے ساتھ جنہوں نے اوڑی اس نے جیسے کتی ویسی ویسی رکھی اور وہ اس لئے رکھی کیونکہ انہوں نے اس چادر کو اپنے اس رنگ محل میں جا کر کے دیکھ کر کے اور اس انبوتی کو ابھیوقت کیا آپ اور ہم سبھی امانو ماتر کے لئے اور وہ کیا تب ان حدوں سے اوپر اٹھ کر کے اس لئے جب تک انسان انیک پرکار کی جو حدیں یہاں پر ہم نے قائم کی ہے ان سے اوپر جب تک نہیں اٹھے تب تک اس چادر میں نرملتا ایک دم چکا چک اور جھکا چک ہونا بہت مشکل کی بات ہے ایسا سنتوں نے کہا اور اس لئے کبیر کہتا ہے کہ حد میں پیو نہ پائیا اور بے حد میں بھر پور اور حد بے حد کی گم لکھے نے تاسو پیو حجور اس لئے اس رنگ محل کی بات کبیر کرتے ہیں کہ جو جس کی کھوج میں اور جس نرملتا کو حاصل کرنے کے لئے ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو تُو تیرے اس رنگ محل میں آ جا اس عجب شہر میں آ جا جہاں پر وہ نرگون جو سب کا ایک ہے وہ نرکار جس کو آکارم نہیں باندھا جا سکتا ہے وہ اس کی تحقیقات سو اس کی سمجھ اس کی پرک اور پارک کی انبھوٹی ادھر ہوگی اس سے باہر نہیں اس لئے کہا ہے ہاں کہ جی ہر دی ماں ہی آر سی جے ہر دی ماں ہی آر سی نے مک دیکھا نہیں جا ارے مک تو تب ہی دیکھی ہے جب دل کی دو میدھا جا اور یہ تب ہوگا جب سچے سچے بڑیاں بنے اے جی جو تُو ساتھا بانیاں تو ساتھ چی ہاتھ لگا تیرے انتر جھاڑو دے کے اور کچھرا دے تبا اور کون سا کچھرا سب جانتے ہیں جاتے کا دھرم کا مجھب کا مت کا پند کا سمپردائے کا اونج کا نیس کا امریکہ گریبی کا اسٹری کا پورس کا گورے کا کالے کا دیس کا پندس کا یہ کچھرا جب تک انتر میں بھرا رہے تب تک انتر کی آترا سمجھ یہ شروع ہی نہیں کری اس لئے کہاں ہے اے جی آسمان کا آسرا چھوڑ پیارے نے اُلٹ کے گھٹ دیکھ اپنا جی تو آپ میں آپ تحقیت کر لے تو مٹ جائے من کی کلپنا جی ار بین دیکھے نجنام جپو رے بین دیکھے نجنام جپو نے سوتو رین کا سپنا جی ارے کبیری دیدار پرگٹ ہوا تو پھر جاپ کون کا جپنا جی اے جی جاپ مرے اجپاں مرے انہد بھی مر جا ارے سورت سمانی شبد میں اُرتا کو کال نکا اس لئے اس رنگ محل میں آ جائیں اس مندر مسجد یا گردوارے میں آ جائیں اس بات کو سدگرو کبیر کہتے ہیں موسیقی دینہ رنگ محل میں ادب سہیل میں آدھارے ہم سا بھائی نرگون را جا پہ سرگون سے دی بچائیں موسیقی دینہ رنگ محل میں ادب سہر میں آدھارے ہم سا بھائی موسیقی دینہ را جا پہ سرگون سے دی بچائیں موسیقی آدھارے ہم سا بھائی موسیقی 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 ہاں جب سہر میں آج آرے ہنسا بھائی سرگون راجہ پہ سرگون سے جدی چاہی ہاں سرگون سے جدی چاہی ہاں رہاں رہ بھائی بے حد کی تو گم نائی نوگ راتے سید سٹی ہاں رہ بھائی بے حد کی تو گم نائی نوگ راتے سید سٹی اکھارا جنہل میں ہاں رہاں رہنسا بھائی سرگون راجہ پہ سرگون سے جدی چاہی ہاں سرگون سے جدی چاہی اور دو ان حدوں سے اوپر اٹھا وہ فریم کا آتنی تاکا کہ اللہ سب کو سروان سم روپ میں بلائے گا اس لئے کہا ہے آرے آرے بھائی امرت کیا لبر پاؤ بھائی لاتے بھرا کسی آرے آرے بھائی امرت کیا لبر پاؤ بھائی لاتے بھرا کسی دے دی اور تھارا رن مہل میں آجب سہر میں آدار ہنسا بھائی لیمون راجہ پہ سکون سے زیر بھائی آہاں سکون سے زیر بھائی آرے آرے بھائی کہہ کبھیر ویچار سینو بھائی سینو بھائی آرے آرے بھائی کہہ کبھیر ویچار سینو بھائی سینو بھائی کہہ کبھیر ویچار سینو بھائی سینو بھائی لیمون راجہ پہ سکون سے زیر بھائی آہاں سکون سے زیر بھائی وہ ہوں سکون سے زیر بھائی اور اس سگون روپی سیج کے اندر وہ نرگو نراکار موجود ہے اور نراکار جس کا کوئی آکار نہیں ہے آکار ہم نے بنایا ہے اور جس نے جس کا آکار جیسا بنا لیا جو اس کو بھائی بنا لیا کوئی بری بات نہیں ہے پرانتون آکار کے پیچھے دل لڑائی جھگڑا کرتا ہے یہ ہماری ناسمجھی کی بات ہے جتنے بھی ریسی مونی اور سنت ہوئے ہیں سب نے اپنے انگوٹی میں آنے کے بعد میں کہا کہ وہ ایک ہے پر ایک سے جیسے انیک ہو گئے ہیں پرانتون وہ انیکتہ میں ایکتہ بھی وہی ہے اسی بات کو سب سنتوں نے کہا پر اس کی کلا کا پار جس نے اپنے انتر میں پایا وہ یہ کہے گا کہ وہ ایک ہے اور وہ پتے پتے اور جڑے جڑے میں ایک ہے اس کی روشنی ایک ہے اس کی رہنمائی ایک ہے اور اسی لیے جیوازا جی جو سنت ہوئے انہوں نے بھی ایک بھجن میں اس طرح سے کہا ہے یہ جتنمٹ کی من جھے لرا یہ سرت بھلو ونہار ارے ماخن کسی سنت نے چاکیا اور چھاچ کیے سنسا تو داتا ندیاں ایک سم اور سب کا ہوں کو دیکھ ارے ہاتھ کنب جس کے جیسا اور ویسا ہی بھر لے صدگرو کا پرواز سب کے لیے ایک سمان ہوتا ہے پرنطو جس کے پاس میں جتنا پات رہے اس نے بھر لیا اور وہ کبھی کسی کو یہ نکارہ نہیں کرتا کہ تُو یہ چھوٹا برتن مت بھڑے کی بڑا برتن مت بھرے اور اس لئے کہا ہے اس کی کلا کا پار جنہوں نے پایا وہ ایسا کہا موسیقا ہاں دھنیا تری کرتار کلا کا پار نہیں کوئی پاتا ہے دھنیا تری کرتار کلا کا پار نہیں کوئی پاتا ہے ہاں دھنیا تری کرتار کلا کا پار نہیں کوئی پاتا ہے موسیقا موسیقا جو پات نہیں پاتے موسیقا 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 موسیقی چار خان چور آسی کے ماں ہی تو ہی نظر ایک آتا ہے موسیقی ساری سیمونی اور سنت مہاکمان اس دن دھیان لگاتا ہے چار خان چور آسی کے ماں ہی تو ہی نظر ایک آتا ہے ہاں دھنی تیو کرتا رکلا کا پا نہیں کوئی پا تا ہے دھنی تیو کرتا رکلا کا پا نہیں کوئی پا تا ہے اس کی روشنی اس کی رہنمائی اس کی لالی پتے پتے اور زرے زرے میں ہیں اس لئے کہا ہے ہاں پتے پتے پر روزنی تیری بجلی سی چمک دی گاتا ہے چکت بیا من بودی تیری جیوہ داس گنے جاتا ہے ہاں پتے پتے پر روزنی تیری بجلی سی چمک دی گاتا ہے چکت بیا من بودی تیری جیوہ داس گنے جاتا ہے دھنی تیری کرتا رکلا کا پا نہیں کوئی پا تا ہے دھنی تیری کرتا رکلا کا پا نہیں کوئی پا تا ہے پا نہیں کوئی پا تا ہے جس نے اس کی کلہ کا پار پایا اس نے یہ کہا کہ وہ پتے پتے اور زرے زرے میں سب میں ہے پرنتو یہ تب سمبو ہوگا جب ایسی لالی ہماری آنکھوں پر چڑے تب جب ایسی کوئی مہندی ہم لگا لیں تب تب معلوم پڑے کہ مہندی ہری ہونے کے بعد بھی لگانے پر لال ہوتی ہے اور جو لال لگاتا ہے تو وہ سوئم بھی لال ہو جاتا ہے اور اسی بات کو صدگرو کبیر کہتے ہیں موسیقی موسیقی اے جی صاحب تمہاری صاحبی صاحب تمہاری صاحبی سب گھٹ رہی صاحب اور جو مہندی کے پاتھ میں ہے اور لالی لکھی نہیں گا جس نے لالی کو لکھا وہ خود بھی لال ہو گیا اے دی لالی میرے لالی تین جت دیکھوں اطلا اور لالی دیکھن میں گئی تمہیں بھی ہو گئی لال اور جب لال ہو جاؤ تو سب مالا مال انہی تھا لال رہتے ہو بھی کنگال پر کوئی ایسے بھیدیا کوئی ایسے مرمی جب اس لال کو کھول کر کے اپنے پلے میں سے اپنی ہاتھ کے اوپر رج دے تب تو لال پا کر کے مالا مال انہی تھا لال رہتے ہو بھی کنگال اور اس لئے کبیر کی ساکھی درشاتی ہے اے دی لال لال تو سب تہین سب کے پلے لال پر گانٹ کھول دیکھا نہیں تو یاسے بھیا کنگال اکھیلے جی کسی کو بھی کنگال نہیں رہنا دینا چاہتے سب کو مالا مال کرنا چاہتے ہیں اس لال کو کھول کر کے اس لئے ایسے مرمی ایسے بھیدی ایسے خوجیوں سے اس لال کی پرک اور پارک ہم اپنے انتر میں کر لیں اور جس کے اوپر ایسا سرور جس کے آنکھوں پر ایسا لالی چڑ گئی تو وہ نسہ ایسا ہوگا جو دن پر دن چڑے گا اترے گا نہیں باقی کے دوسرے جتنے بھی جیون کے نسے ہیں وہ تھوڑی دیر چڑیں گے اور پھر اتر جائیں گے پرانتو یہ نسہ ایسا ہے جو دن پر دن چڑتا رہے گا اور اس لالی یا اس نسے پر چڑنے پر اس کو ساب دور وہ نور نجرائے گا اس لئے کہاں ہے موسیقی 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 ہیں اور کبھی نے وہ بات کہیں جو دیکھی اس لیے ان کا پتہ آپ کو یاد ہوگا میں کہتا ہوں آنکھن دیکھی تو کہتا کاغج کی لیکھی تیرا میرا منوائے کیسے ہوئے رہے اور لکھا لکھی کہ یہ نہیں نے دیکھا دیکھی بات اور دولہ دولن مل گئے نے فیکی پڑی برات تو اس لیے کبیر کا سندیس ہر انسان کے انتر میں موجود ہے سوال کے ولی ہے کہ اسے ہم نے کتنا آپ نے انتر میں دیکھا پرکھا اس لیے کہا موسیقی 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 وہاں سے لائیا ناد بیند سے یا گماوت پاڑی پاڑی آرے آرے سغٹ پورن بولی رہا ہے سغٹ پورن بولی رہا ہے آرے سغٹ پورن بانی گگن میں آج ہو میں جنا جنا آرے کوئی سنگتا ہے گروہ جانی گگن میں آج ہو میں جنا جنا آرے مہاں سے آیا پٹا لکھایا کرسنا نہ ہی بوجھاڑی آرے مہاں سے آیا پٹا لکھایا کرسنا نہ ہی بوجھاڑی آرے آرے امرت چھوڑے ویسے راس پیوے 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 رہ پیوے اے یلٹ بھاس باتانی جگن میں آج ہو میں جنا جنا آرے کوئی سنگتا ہے گروہ جانی گگن میں آج ہو میں جنا جنا آرے آرے موسیقی 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 موسیقی